جی اسلام علیکم باست علی حاضر ہے آپ کے خدمات میں دوسرے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن what a day پہلے پاکستان سے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک نیوز کے انڈیا کے میچ میں بارش ہو گئی اور مجھے لگتا ہے بارش نیوزیلینڈ کو یہ ٹیسٹ میچ میں بچا لے گی اگر دو یا تین دن کا بھی میچ ہوتا ہے تو نیوزیلینڈ میں خیالے بہتر پرفارم کرے گا بنیزورد بنگلہ دیش کے آ جاتا ہوں جی پاکستان کا میچ کل آپ نے دیکھا پاکستان کے two fifty nine four five تھے آج رزوان جس کو پتھان بولتا ہوں forty one پہ got behind ہوا بڑا اچھا بال کرا کارس پسند آیا جی مارکورٹ کی جگہ اس نے جس طرح بالنگ کری نا تو miss نہیں ہونے لیا تیز کری شوڑڈر سے ون فورٹی ٹو کے پیس سے اور جو اچھا ریورس ہو رہا تھا نا تو اس کے لئے پیس ضروری ہوتی پورٹس نے بھی دو آؤٹ کرے کاز نے تین اور چاچا لیچ نے چارہ آؤٹ کرے بڑیا بول کرے لیکن چاچا نے سورن دے دیا تھے سنچری بنائی تھی ایک سنچری پاکستان کی بیٹنگ میں بنی ایک سنچری انگلینڈ کی بالنگ میں بنی اس کے بعد جی فلائنگ سٹارٹ دیا جس طرح انڈیا میں دے رہے تھے نا پچاس پنتالیس چالیس رنگ کا دونوں کرولی زیک کرولی اور ڈکٹ آج سیونڈی تھری کی پارٹنرشپ ہوئی ایک رن آؤٹ چھوٹا سا جس سے ہاتھ لگ گیا تھا لیکن نومان نے آؤٹ کرا اپیل ہوئی تھوڑا سا ڈوجی تھا لیکن ریویو لیا تو زیک کرولی صاحب آؤٹ ہوئے اس کے بعد بڑی اچھی پارٹنرشپ لگائی آج ڈکٹ اسی طرح کھیللا تھا ایدھر بھی چوکا تو ایدھر بھی ریویس یاد نا کیا کہا تھا کہ سپن وکٹ بنائیں گے تو سویٹ چھٹنگ ہوگی اور جو ڈکٹ نے کری کرولی نے بھی کری جو روٹ سویپ مارٹ میں بولڈ ہوا جو ڈنڈا اس نے آلی پوک کا اڑھائے نا ساجد نے آہا آہا کلاس آب سمینر کا یہ بول ہوتا جس طرح ملی دھرن آؤٹ کرتا تھا ہر بجنگ کرتا تھا وہ سوان تھا جس طرح کے ڈنڈیاں اڑاتے تھے نا مزہ آیا آج جو آلی پوک کو ڈنڈیاں اڑھائے نا اس کو بھی پتہ نہیں چلا لیکن جی جو پاکستان نے اس سو سات رن بنائی نا آج اسپیشلی فورٹی نائن رن کی جو پارٹنشپ ہوئی آمر جمال کے ساتھ نمان علی پی وہ بہت بڑیا ہوتی اور یہی میرے خیال ہے پارٹنشپ جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونا چاہیے اگر پاکستان یہ والا ٹیسٹ میچ اب بھی نہیں جیتا نا تو بڑا افسوس ہوگا یہ وہ میچ ہے جس میں پاکستان کے سپر اسٹار نہیں کھیل ہے اور پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت جاتا ہے تو پھر لوگوں کی جو ہے نا کیا بھولتے ہیں فیلنگ چینج ہوں گی کہ نہیں ہم جیت سکتے ہیں بیس ٹائم ہے کل کا کل کا پہلے تو آؤٹ کر رہی نہیں کیونکہ اس میں بیٹسمن بہت اچھا ہے اس سے رنز کر رہے میں پیچھے ہٹے بھی مارتا ہے پلیس بھی کرتا ہے سویچ ہٹنگ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں کاز بھی بیٹنگ اچھی کرتا ہے یہ نہیں ہے جب تک دس نہ آؤٹ ہو جائیں اور وہ کانفیڈنٹ نہیں ہونا اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان دوسری باری میں بیٹنگ کیسی کرے گا کیوں کہ ہمیشہ دوسری باری میں پاکستان خراب کھلا چاہے وہ آسٹریلیا ٹور ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ٹور ہو چاہے پہلا ٹیسمن چو چاہے پچھلے سیریز جو انگلینڈ سے ہوئی تھی دوسری باری کبھی بھی ہم لوگ اچھا نہیں کھلے چیز کر رہے ہیں دو سو چھپنزن تو بھی اس میں آؤٹ ہوئے تھے لیکن یہاں پہ جی ایک سو اٹھارہ کاملانگ گلام کے نہیں بھولوں گا چاپ کلاس ڈیبیو میں سو سائم وہ سیونٹی سیون ازوان فورٹی ون تھرٹی سیون آمیر جمال کے ٹو گڑتے جی وہ اپنا نومان نے تھرٹی ٹو کرے آگا اچھا کھیل تھا لیکن وہ بھی کیچ آؤٹ ہوا دونوں کیچ بہت اچھے لیے ازوان والا بھی سعود والا بھی سعود والا کل کیچ بہت اچھا لیے تھا اور آج تو جو آمیر جمال کا کیچ لیا وہ بھی اب سوری اپنا آمیر جمال آگا کا جو کیچ لیا بہت زبردست لیا تھا لیچ صاحب میں جی چار آؤٹ تو کرے لیکن سینٹری بنائی میں نے آپ کو جس طرح کہا سویپ اور ریور شورٹ تو آپ کو نظر آئے پاکستان کے شان مسود کا پچھ پر رکنا بہت ضروری ہوگا باری میں دوسری باری میں کیونکہ وہ ایک ایسا پلیر جو سویچٹنگ کرتا ہے اور سہود شکیل کرتا ہے لیکن عبداللہ شفیق بہت زیادہ نروس لگتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا ہے سورن کرے ہوئے پہلے ٹیس مچ میں اس ٹائم پہ پاکستان ٹنگ کو چاہیے اپنا کانفیڈنس لیول بڑھائے اب درے نہیں کیونکہ جب آج پٹائی ہو رہی دی نا میں نے دکھا فیلڈروں نے سر جھکا لیے تھے کہ اب پانچ سورن پکے پانچ سورن لگتا ہے آپ دیکھیں نا کتنے انیس بولوں میں چار آؤٹ ہوئے نا ایسے ہی وہ نا جب آؤٹ ہوئے تو ایسے ہی آؤٹ ہوئے اور جو نومان نے کرولی کو آؤٹ کرا اس کے بعد جو ساجد نے ڈنڈے اڑھائے نا روٹ سویپ مارتے ہوئے غلط آؤٹ ہوا لیکن باقی جو بروکس جو ڈنڈا اڑھائے نا وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوگا کہ اتنا شاپ سپن ہو جائے گا اور عبداللہ شرفیق نے کیج بہت اچھا لیا نومان کی بول پر بیس ٹائم ہے جوانو یہ والا میچ جیت جاؤ آپ لوگ کا جو ایک لیبل لگا ہوئے نا شان مصروب کے اوپر بھی کہ چھے میچ جیتا ہوئے کھارا ہوئے سوری ساتویں جیت جائے تو بہت ویلنگ اٹھو جائے گا اور آکے بین کمپنی کی بھی واوا ہو جائے گی یہ بڑا اچھا سٹیپ دیا اور کہیں اگر ہار گئے تو پھر ہمارے جو لوگ ہے نا میرا خیال ہے کرکٹ دیکھنے ہی بند کر دیں گے اس سے اچھا چانس نہیں ملے گا انگلینڈ کو ہرانے کا ایک سو ستائیس ان ابھی بھی ہیں اگر ساٹھ ستہ رنگ کی اسی رنگ کی بھی لیڈ لیتے نا یہ لیڈ بہت ہوگی کیونکہ چوتھی بار ہی ان کی ہے اور اس میں جو سیٹ ہو جائے بیٹسمن وہ بونگی شورٹ مارکی آؤٹ نہ ہو جیسے آج رکیٹ نے کھلا ڈرائیو مارا سلپ میں روٹ نے مارا وہ اوور کانفیڈنس کھل لیں کیونکہ جیتے ہوئے نا انہیں آؤٹ ہونے سے ڈر نہیں لگتا انہیں ایکسپریمنٹ بالنگ کرنے میں ڈر نہیں لگتا اب یہ ٹائم ہے کہ پکڑ لو پھڑ لو پکڑ لو لوٹ لو بیس ٹائم ہے جوانو مجھے بہت خوشی ہے کہ اگر یہ والا میچ ہم جیت جائیں تو بہت زبردست جی آگ پہ سوالات آئے جی محمد حریس کا سٹیٹمنٹ آباؤٹ انڈیا ابھی آج کے لیے معافی دے دیں ابھی ٹائم ہے کر لیں گے بھر اتنا کہیں گے اس کو اکل نہیں ہے کیا بولنا کیا نہیں بولنا اگر کوئی یہ سمجھتے کہ پیسی بھی انہیں یہ بات بولی ہے تو نہیں کہلت ہے انہوں نے جو بول دیا بول کے بھی وہ سوچنگ ہے جو بالکل ہی کہلت ہے زائد محمود بتیس ہوگا کے بعد بالنگ کرنے آیا لیکن چھے اور میں ستائیس سندھ جی ہے اس کا بھی کانفیڈنس لیویل ڈاؤن ہوگا کیونکہ کپتان کو اتنا اس پر ٹرس نہیں ہے جس طرح سے اس سے بالنگ کرائی ہے لیکن جی چھے سی رن دیکھے چار آؤٹ پتھان ساجد اور اکیس اکیس اوور میں پچھتر رن دیکھے دو آؤٹ نمان تو دعا یہی ہے کہ نمان بھی چار آؤٹ کرے اور پانچ آؤٹ کرے اور پانچ یہ آؤٹ کر دے تو مزہ آ جائے کہ دونوں اسپینرز نے آؤٹ کرے جی اچھے اوور شروع میں نہیں کرے بعد میں اچھے اوور کرے اچھے بالنگ کریں کیونکہ پہلے جو فیٹا لگایا ہے نا انہوں نے پانچ چھے اور میں پچاس کر دیئے تھے وہاں سے اقدم ہی سب پریشان ہوگئے یہ ہو کیا رہا ہے ابھی آؤٹ ہو ابھی آؤٹ ہو ابھی آؤٹ ہو پھر جب رن آؤٹ چھوٹا تو وہ بڑا عجیب تھا لیکن جی جوانوں پھر کہوں گا اس سے اچھا چانس نہیں ملے گا پکڑ لو اگر یہ والا میچ نہیں جیتے تو پاکشنگ کرکٹ کا لیے پتہ ہے کیا جملے آئیں گے ابھی جملے سننے کی ہمت نہیں ہے بڑی دعا ہے بڑی کوشش وش کے پہلا سیشن دونوں کے لیے برابر تھا دوسرے سیشن جو تھا وہ انگلین نے ڈومینٹ کر رہا اور اس کا تیسے سیشن کا توڑ جو نکالا نا وہ ساجد کی بالنگ نے اور نومان کی بالنگ نے نکالا ہے چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالی انہیں سید دیں موسم کا ضرور بتائیے گا بنگلورڈ میں کیا کل بھی بارش ہے یا نہیں لیکن لگتا ہے کہ نیوزیلینڈ پہلا ٹیس میچ بارش کی وجہ سے دعا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ حافظ جب نائید